بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اپنا لیکچر کرتے ہیں جی سٹارٹ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس نائنٹ چیپٹر نمہ فور کی ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کا کوسٹر نمہ ثری سٹارٹ کرتے ہیں ریڈیوز دا ریشنل ایکسپریشنز ٹو دا لائیسٹ فارم وہ کہہ رہا ہے کہ ریشنل ایکسپریشنز دیئے ہوئے ہیں اس کو آپ نے لائیسٹ فارم میں کنورٹ کرنا ہے اگر میں اردو میں بات کروں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ناپ تک جملے دیئے ہوئے ہیں اس کو آپ نے مختصیر کرنا ہے ٹھیک ہے تو پارٹ نمہ ون ہے اس میں کوسٹر نمہ ثری کا یہ انہوں نے ہمیں ویلیو دی ہوئی ہے رقم دی ہوئی ہے تو وان ٹونٹی ایکس سکیر وائی کیوب زیڈ کی پاور فائیو ڈیوائیڈ بائی تھرٹی ایکس کیوب وائی اینڈ زیڈ سکیر اب وائی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے مطلب جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا یہ آویس بات ہے کہ اس کی پاور ون ہوتی ہے تو اس کا سلویشن دیکھتے ہیں تو سلویشن میں سب سے پہلے اسی طرح جو ہمارے پاس رقم ہے کیمت ہے ویلیو ہے وہ لکھ لیں گے لکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے وان ٹونٹی بائی تھرٹی لکھ لیں گے اور یہ جو نیچے والے ایلفہ بٹ ہیں ایکس کیوب وائی اور زیڈ سکیر یہ سارے کے سارے اوپر لے جائیں گے جب یہ اوپر لے کے جائیں گے تو یہ ایکس کی پاور مائنس تھری ہو جائے گا وائی کی پاور مائنس ون ہو جائے گی اور زیڈ مائنس ٹو ہو جائے گی اوپر جانے کے بعد ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے 30 کو اور 120 کو آپس میں کاٹ لیں گے یہ صفر اس صفر سے گئی 3 1s are 3 3 4s are 12 یہ تو آگیا 4 اب ایک رول ہوتا ہے کہ اگر بے سیم ہو تو ان کی جو طاقتیں ہیں وہ پلس مائنس ہو جاتی ہیں لیکن وہ آپس میں ضرب ہو رہی ہوں جیسے یہ ہے x کے ڈاٹ x کی پاور مائنس 3 اب یہ دونوں سیم ہیں اور ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو جو ان کی طاقتیں ہیں وہ پلس مائنس ہو جائیں گی اسی طرح y اور اسی طرح z تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 x کی پاور 2 مائنس 3 ڈاٹ y کی پاور 3 مائنس 1 اور z کی پاور 5 مائنس 2 تو اب ہم انہیں کیا کر لیں گے اے سالو کرتے ہیں یہ 4 ایسے ہی اب x کی پاور 2 مائنس 3 ہے تو یہ آجے گا مائنس 1 y کی پاور 3 مائنس 1 ہے تو یہ آجے گا y کا سکیئر اور یہ z کی پاور 5 مائنس 2 ہے تو 5 میں سے 2 کو مائنس کر دیں گے تو یہ آجے گا زیڈ کا کیوب اب جس کی پاور مائنس میں ہے اسے ہم بٹے میں لے جائیں گے تاکہ وہ جو پاور ہے وہ پلس ہو جائے تو اوپر پھر ہمارے پاس بچ جائے گا 4 وائسکوئر زیڈ کیوب اور یہ جو ایکس کی پاور مائنس 1 اوپر ہے جب ہم اسے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ایکس بان جائے گا تو ایکس نیچے لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی ریڈیوز فارم ہوگی اور یہ ہی اس کا انصر ہوگا تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 پہ تو پارٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس 8A into x plus 1 divided by 2 into x square minus 1 اب ہم نے اس کو سالو کرنا ہے تو جو ہمارے پاس rational expression ہے اسے ویسے لکھ لیں گے 8A x plus 1 divided by 2 into x square minus 1 اب ہم کیا کریں گے اس x square کو وہ a square minus b square والا فارمولا بنائیں گے کیسے بنائیں گے وہ 8A into x plus 1 divided by 2 into x square تو پہلے ہی ہے minus 1 کا square کر لیں گے اب 1 کا جب square کریں گے 1 کا square کر لیں 3 کر لیں 4 کر لیں 5 کر لیں تو اس کی وہ 1 ہی آتا ہے power 2 لے لیں 3 لے لیں 5 لے لیں 10 لے لیں حتیٰ کہ 100 لے لیں تو وہ 1 ہی آئے گا تو یہ ہمارے پاس x square minus 1 square 1 گیا تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے a square minus b square is equal to a plus b into a minus b کہ ایک دفعہ ان کو plus میں لکھ لیا جاتا ہے اور ایک دفعہ minus میں تو ہم وہ ہی کریں گے 8A into x plus 1 divided by 2 into یہ x square minus 1 square کو ایک دفعہ plus میں لکھ لیں گے اور ایک دفعہ minus میں تو وہ بنجے گا x plus 1 into x minus 1 اب یہ 2 1s are 2 اور 2 4s are 8 ٹھیک ہے تو x plus 1 x plus 1 کے ساتھ cancel ہو جائے گا باقی بات جائے گا ہمارے پاس 4A divided by x minus 1 تو اب یہ فردر اور نہیں کٹ سکتا اور reduce نہیں ہو سکتا تو یہی اس کا answer ہوگا part number 3 ہے ہمارے پاس x plus y کا whole square minus 4xy divided by x minus y کا whole square اب ہم x plus y کا whole square بھی open کر لیں گے اور x minus y کا whole square بھی open کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے x plus y کے whole square کا اور x minus y کے whole square کا تو x plus y کا whole square ہوتا ہے وہ ہمارے پاس x square minus 2x square plus 2xy plus y اور جو x minus y کا whole square ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے x square minus 2xy plus y کا square تو جو ہمارے پاس رقم ہے ہم ویسے لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ بھی اس کا بھی formula open کر لیں گے اور اس کا بھی formula open کر لیں گے formula open کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا x square plus 2xy plus y کا square جو minus 4xy ہے وہ 7 ویسے ہی آجے گا اور نیچے ہمارے پاس x square minus 2xy plus y کا square اب اوپر والے میں سے denominator میں سے 2xy اور 4xy سیم ہیں ان کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ minus 4xy ہے یہ plus 2xy ہے جب ہم انہیں منس کریں گے تو یہ ہمارے پاس minus 2xy آجائے گا تو یہ ہمارے پاس بان جائے گا x square plus y square minus 2xy divided by نیچے x square plus y square minus 2xy اب یہ دونوں سیم ہو گئے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ minus 2xy اس کو منس کر کے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور 1 اس کا answer آجائے گا part number 4 ہے ہمارے پاس x cube minus y cube into x square minus 2xy plus y کا square divided by x minus y into x square plus x y plus y کا square solution میں ہم اسی طرح رقم لکھ لیں گے اب ہمارے پاس x cube minus y cube کا formula ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے x minus y into x square plus x y plus y کا square اب اس x cube minus y cube کے جگہ پہ یہ formula put کر لیں گے جب ہم نے یہ formula put کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا x minus y into x square plus x y plus y کا square یہ سات والی رقم ہے یہ ویسی آجے x square minus 2 x y plus y square ٹھیک ہے تو divided by جو نیچے ہے وہ ویسی آجے x y x square plus x ویسے کٹ جے x square plus x y plus y کا square کٹ جے گا اس کے ساتھ تو باقی ہمارے پاس بچے گا x square minus 2 x y plus y square جب ہمارے پاس یہ بچ گیا تو یہ complete x minus y کا whole square ہوتا ہے تو اس سارے کی جگہ پہ x minus y whole square لکھ لیں گے تو یہ اس کی reduce form نیکس پارٹ ہے ہمارے پاس پارٹ number 5 x plus 2 into x square minus 1 divided by x plus 1 into x square minus 4 تو جو ہمارے پاس رقم ہے ہم اس سے پہلے کرتے ہیں x plus 2 into اس کو ہم نے کیا کیا دونوں کا square کر لیا x کا square minus 1 کا square جیسے میں نے 4 کو ہم نے 2 square کر لیا ٹھیک ہے تاکہ ہم اس میں a square minus b square والا formula لگا سکیں تو x plus 2 ویسے x square minus 1 square کے جگہ پہ ہم نے لگا لیا x minus 1 اور x plus 1 ٹھیک ہے formula لگا لیا اور اسی طرح نیچے x plus 1 x square minus 2 square پہ ہم نے لگا اور x plus 1 اور x plus 1 آپس میں کٹ جائیں گے تو باقی جو ہمارے پاس بچے گا وہ ہے x minus 1 divided by x minus 2 تو یہ اس کا answer ہے یہ فردر اور نہیں کر سکتا نیکس پار ہمارے پاس پار نمبر 6 یہ ہمارے پاس x square minus 4 x plus 4 divided by 2 minus 8 تو solution اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں جو ہمارے پاس 9 ریٹر ہے اس کو ہم نے whole کا square بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہمارے پاس پہلی رقم x square اور 4 ہمارے پاس دوسری ہے تو ہم کیا کریں x square کر لیں پلاس اس 4 کو 2 کا square کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس minus 4 ہے یہ ویسے لیں گے minus جو ہے وہ ویسے لیں گے اور 4x کو ہم تور کے لیں گے کیسے 2 x into 2 مطلب کہ یہ 2 formula یہ پہلی اور یہ دوسری ٹھیک ہے x x ویسے آ جائے 4 کو 2 multiply 2 کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے فرق نہیں پڑھے گا minus 2 x 2 x آ جائے 2 x 2 x x آ جائے گا تو وہ ہی آ گیا اس سے فرق نہیں پڑھتا کوئی بھی تو نیچے ہم کیا کریں نیچے 2 common لیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے x square minus 4 ٹھیک ہے اب ہم اوپر آ لے گا تو ہمارا پاس بن گیا پیچھے ہم نے کیا کیا یہ 4 کو 2 کا square بنا لیا 2 کو 4 کو 2 کا square کر لیا تو یہ ہمارے پاس پھر بن جائے x minus 2 square into x square minus 2 square اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی جگہ پہ a square minus b square والا فارمولا لگا لیں گے اور x minus 2 square into x minus 2 کیونکہ power 2 تھی تو ہم نے اس کو الگ الگ ایک power اس کے ساتھ الگ الگ لکھ لیا اور نیچے ہم نے a square minus b square والا فارمولا لگا دیا تو یہ آجائے 2 into x minus 2 x plus 2 x minus 2 x minus 2 کے ساتھ کٹ جے گا باقی ہمارے پاس بچے x پارٹ نمبر 7 پارٹ نمبر 7 ہے ہمارے پاس 64 x کی power 5 minus 64 x divided by 8 x square plus 8 into 2 x plus 2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے نینومی ریٹر میں سے 64 x کامل لے لیں گے جب ہم solution کریں گے تو نینومی ریٹر میں سے 64 x کامل لے لیں گے تو باقی جب اس میں سے 64 x کامل لیا تو باقی یہاں پہ x کی power 4 بچ گیا اور یہ ساری باہر چلا گیا یہاں پہ بچ گیا 1 ٹھیک ہے تو یہ آگیا x کی 4 minus 1 اور denominator میں سے اس میں سے ہم 8 کامل لیں گے اور اس میں سے 2 کامل لیں گے جب اس میں سے 8 کامل لیا تو یہ کامل لینے کے بعد 64 ہے x ویسے اب یہ x کی power 4 ہے اس کو ہم نے کر لیا x 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 1 1 ہم نے scale لے لیا ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ x 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 ہمارے پاس آگیا 16 اب ہم 64 کو اور 16 کو کٹ لیں 61 x 64 x 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 اور جو نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ ہے x square plus 1 into x plus 1 اب جو کٹ رہا ہے اسے ہم کٹ دیں گے یہ x plus 1 اس x plus 1 سے کینسل اور یہ ہمارے پاس x square plus 1 x square plus 1 یہ بھی آپ اس میں کٹ رہے ہیں تو ان کو بھی کٹ دیں گے باقی ہمارے پاس بجے گا 4x into x minus 1 تو یہی اس کا آنسر ہوگا اس سے فردر ہم اسے اور ڈیوز نہیں کر سکتے یہ اس کا آنس ہوگا تو question number 3 کا part number 8 یہ ہمارے پاس 9x square minus into x square minus 4 کا whole square divided by 4 plus 3x minus x کا square solution اب یہ ہمارے پاس جو 9 ہے ہم اس کو 3 کا square کر لیں گے اس کو 3 کا square کر لیں گے x square ساتھ ویسے ہی ہے minus x square minus 4 کا whole square ویسے ہی ہم نے لکھ لیا جو denominator میں رقم ہے وہ بھی ویسے ہی ہم نے لکھ لی اب ہم کیا کریں گے 3 کے اوپر بھی square ہے اور x کے اوپر بھی square ہے اب ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے 3x کا whole square کر لیں گے ٹھیک ہے minus x کا square minus 4 کا whole square ٹھیک ہے تو جو denominator میں ہے وہ ہم ویسے لکھ لیں گے اب ہم کیا کریں گے اب یہ ہمارے پاس فارمولا بانجے گا a square minus b square کا یہ 3x کو ہم a کہہ لیں گے اور x square minus 4 کو ہم b کہہ لیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ 3x square ہمارے پاس a square بن جائے گا اور x square minus 4 کا whole square ہمارے پاس b square بن جائے گا تو ہم اسے ایک دفعہ plus لکھ لیں گے اور ایک دفعہ minus لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3x minus x square minus 4 3x plus x square minus 4 تو نیچے جو denominator میں ہے وہ ویسے ہی ساتھ آ جائے گا اب ہم ان کی یہ brackets ختم کریں گے اور minus plus کو اندر multiply کروائیں گے جب ہم نے bracket ختم کر کے minus plus کو اندر multiply کروائے تو وہ ہمارے پاس آ گیا یہ 3x ویسے ہی آ گیا اب یہ minus x square کے ساتھ multiply ہوگی تو وہ آ جائے گا minus x square اب یہ minus minus 4 کے ساتھ multiply ہوگا تو minus minus plus آ جائے گا 4x ویسے ہی آ جائے گا یہ ہو گیا اب دوسرا یہ آ جائے گا 3x ویسے ہی آ جائے گا یہ plus x square کے ساتھ multiply کروائے تو x square آ گیا یہ minus اور یہ plus آپس میں multiply کروائے تو minus plus minus ہوتا ہے تو minus 4 آ جائے گا جو denominator میں رقم ہے وہ 7 ویسے ہی آ جائے گی اب ہم کیا کریں گے اسے صحیح کر کے لکھ لیں گے جیسے نیچے ہے تو 4 کو پہلے لکھ لیا اس سائٹ والی رقم کو 4 پلس 3x مائنس x کا سکیر x سکیر پلس 3x مائنس 4 کا سکیر اور نیچے جو رقم ہے وہ ویسے لکھ لی اب یہ والا یہ اور یہ آپس میں مل رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم آپس میں کار دیں گے تو باقی ہمارے پاس بات جائے گا x سکیر پلس 3x مائنس 4 اب فردر ہم اسے ریڈیوز نہیں کر سکتے تو یہ اس کا آنسر ہوگا یہ اس کی ریڈیوز فارم ہوگی تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ